جیف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کو ایک اور عزاز ملنے جا رہا ہے خاص طور پر جیف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 سنگل انجن کے حامل لڑکا تیاروں کی فریس میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ انچا مقام حاصل کر رہا ہے ناظرین اب تک دنیا بھر میں سب سے زیادہ سنگل انجن کا حامل لڑکا تیارہ جو فروخت ہوا ہے وہ امریکن ساکتہ ایف سکسٹین تیارہ ہے لیکن اب ماہرین کا کہنا ہے کہ جیف سیونٹین تھنڈر میں بہت ساری ممالک دلچسپی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جیف سیونٹین تھنڈر سنگل انجن کے حامل مجودہ لڑکا تیاروں میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بینل قوامی صارفین کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے خاص طور پر اس کا جدید بلوک بہت سارے ممالک حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ناظرین دوزار بیس میں اس ائرکرافٹ نے اپنی پہلی پرواز بھری تھی اور اس کے فوراں بعد ہی بہت سارے ممالک ائر فورس اس کو حاصل کرنے کے لئے پاکستان اور چین کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ناظرین صرف چار سال کے عرصے کے دوران ہی اس ائرکرافٹ نے نہ صرف مزید نئی دو ائر فورسز کو جوائن کر لیا ہے بلکہ آنے والے دو سالوں کے دوران مزید دو ممالک اور اس ائرکرافٹ کو حاصل کرنے جا رہے ہیں ناظرین یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آزربائی جان اور ائران کی ائر فورسز کے لئے ان ممالک کے ساتھ تمام معاملات تیہ پائے جا چکے ہیں جبکہ بنگلہ دیش اور ائران کے ساتھ بھی اس ائرکرافٹ کو جوڑا جا رہا ہے ناظرین اگرچہ ائران کے حوالے سے پھیلائی جانے والی تمام خبریں سچ پر مبنی نہیں ہیں لیکن کچھ ماہرین کا کہنے کہ چائنیز روڈ کے تھرو ائران یہ ائرکرافٹ حاصل کر سکتا ہے ناظرین پاکستان ائران کو شاید یہ ائرکرافٹ براہ راست فراہم نہ کر سکے لیکن چائنے کی شراکتداری کی وجہ سے چین ان ائرکرافٹ کو فروخت کرنے کے قابل ہے اور اس کو امریکن دباؤ اور پبندیوں کا ڈر بھی نہیں ہے ناظرین ریپورٹ میں کہا گیا کہ آنے والے دس سالوں میں پاکستان اور چائنے کی یہ مشترکہ پروڈکشن درجہ پر ائر فورسز کے پاس موجود ہوگی اور ناظرین اگر ایسا ہوتا ہے تو ایف سکسٹین کے بعد پاکستان میں مقامی طور پر تیار کیا جانا والا یہ ائرکرافٹ دنیا میں سب سے زیادہ مقبول سنگل انجن کا حامل لڑاکہ تیارہ بن جائے گا ناظرین یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت سنگل انجن کے حامل لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ بڑی تداد میں دنیا میں تیار نہیں کیے جا رہے زیادہ تر فوکس ٹوین انجن کے حامل لڑاکہ تیاروں پر ہوتا ہے اس لئے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری ایک بہترین سنگل انجن کے حامل لڑاکہ تیارے کے آپشن کے طور پر اُبر رہا ہے اپنی کم قیمت اور بہترین ہتھیاروں کے نظام کے ساتھ یہ ائرکرافٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں امریکہ اور مغربی ممالک کے بہت سارے لڑاکہ تیاروں کو تیز رفتارے کے ساتھ پیچھے چھوڑ رہا ہے اور ناظرین یہ پاکستان کے لئے اعزاز کی بات ہے کہ اس کا یہ بگ ٹکٹ ویپن انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایسا مقام حاصل کرنے جا رہا ہے جو اس سے پہلے امریکن ساختہ ایف سکسین ائرکرافٹ کو حاصل تھا ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آزربائیجان کو جیف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 ائرکرافٹ کی فرامی کی خبر جیسے ہی سامنے آئی پاکستان کے اس ائرکرافٹ کو دنیا بھر کی خبروں میں جگہ دی جانے لگے اور ناظرین پاکستان کے اس ائرکرافٹ کو لے کر کوئی بھی ایسا دفاعی خبریں پبلش کرنے والا ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس خبر پر نہ لکھ رہا ہو اور نہ ہی کوئی ایسا ڈیفنس ایکسپرٹ رہ گیا ہے جس نے اس ائرکرافٹ پر بات نہ کی ہو ناظرین پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان جیف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کے معایدے کے بعد پاکستان کا یہ تیارہ اس وقت خبروں میں گردش کر رہا ہے اور ماہرین کی طرف سے آنے والے وقت میں اس ائرکرافٹ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اہمیت کیا ہوگی ناظرین اس پر بھی سوچل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہے اگرچہ شروع دن سے یہ ائرکرافٹ چائنیز پروڈکٹ کہلاتا رہا ہے لیکن ماہرین یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اسے پاکستان اور چنگڈو ائرکرافٹ انڈسٹری نے مشرکہ طور پر اس ائرکرافٹ کو تیار کیا ہے اور پاکستان کا شیر ففٹی ٹو پرسنٹ ہے لیکن پھر بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو چائنیز ائرکرافٹ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے لیکن ناظرین اب ایک بڑا ٹرن اس ائرکرافٹ کے پروڈکچن میں آ رہا ہے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس ائرکرافٹ کی فروغ کو کوئی نہیں روک سکتا اگرچہ ابھی بھی بہت سارے ممالک اس ائرکرافٹ کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں چین اور پاکستان کے ساتھ ایسے ملک رابطے میں بھی ہیں لیکن جب سے اس ائرکرافٹ کی تیاری میں خاص طور پر ہتھیاروں کو لے کر ترکی انوالف ہوا ہے اس کے بعد بہت ساری ایسی ائر فورسز اس میں دلچسپی لے رہی ہیں جو پہلے اس ائرکرافٹ کو حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی ناظرین آزربائیجان کی ائر فورس نے اس ائرکرافٹ کو چائنیز ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ترکیش ہتھیاروں کی وجہ سے سیلیکٹ لیا ہے سینچری ڈیفنس میکزین کی طرف سے بھی اس طرح کی خبر پبلش کی گئی کہ جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری ترکیش مزائلوں کے ساتھ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیہر ڈھا رہا ہے ناظرین اس طرح کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اب کسٹمر کی خواہشات کے مطابق اس ائرکرافٹ کو ترکیش ایویونکس اور دوسری صلاحیتوں سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے اس لئے بیسی ائر فورسز جو نئے ائرکرافٹ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے پاس جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری ایک بہتر آپشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے ناظرین آزربائی جان کو جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کی فرامی کے بعد بلگارین ملٹری نیوز کی طرف سے بھی یہ خبر پبلش کی گئی ہے کہ ترکیش ٹیکنالوجی اور مزائل کی مدد سے اب پاکستان ائر فورس کے سیر کرافٹ کی فروخت کو بوسٹ ملے گا جبکہ پاکستان اور ترکیش مزائل پروگرام کے حوالے سے بھی ایک معاہدہ بھی کر چکے ہیں اور ناظرین یہ کیسا مائل سون ہے تو ترکیش ڈیفنس انڈسٹی کی طرح پاکستانی ڈیفنس انڈسٹی کی پروڈکٹ کو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت ہونے میں مدد فرام کرے گا یہ بات قابل ذکر ہے کہ آزربائی جان کے جانب سے چوبیس عدد جیفنس انڈسٹی ائر کرافٹ حاصل کرنے کے لئے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور دوزار ستائیس کے آخر تک یہ تمام ائر کرافٹ آزربائی جان کو فراہم کیے جا سکتے ہیں اور ناظرین خاص بات یہ ہے کہ ان ائر کرافٹ کے ساتھ دو عدد ترکیش ائر ٹو ائر میزائلز بھی آزربائی جان ان ائر کرافٹ کے ساتھ حاصل کر رہا ہے اس لئے احتیاروں ریویونکس کے مزید آپشن کی وجہ سے ابھی سیر کرافٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کسی بھی جدید لڑا کا تیارے کے مقابلے زیادہ اونچا مقام حاصل ہوگا